مردی ڈیلان تو پہلے زہن عبدی پاک قبل دا اس سے پہلے کہ باقبل اترام زاکرہ علی بیت ازہر عباس تلالہ صاحب انہیں دعوت دوں یہ ایک دو اعلانات سامات فرمائیں آٹھ مئی بروز اتوار با مقام کپوروالی یہ مئیلے سے اعظام ناکہ دو رہی ہے جس پہلے پڑھیں گے علامہ کرامت عباس حیدری زاکرہ اہل بیت عمران شاہ صاحبہ بوری والا زاکرہ اہل بیت محتار حسین شاہ صاحبہ آف کانگ زاکرہ اہل بیت شاہد بلوج صاحب ملک محسن صاحب ان کے علاوہ اور علامہ و زاکرین پڑھیں گے آٹھ مئی بروز اتوار با مقام کپوروالی یہ مئیلے سے اعظام ناکہ دو گئی یہ دس رجب المرجع ظہور امام علی علیہ السلام منایا جائے گا مقام با مقام درگا پور جی جس پہ پڑھیں گے زاکرہ اہل بیت قاضی وسیم عباس حانیوال زاکرہ اہل بیت علی عمران جعفری صاحب دس رجب المرجع با مقام درگا پور یہ جشن پاک منایا جائے گا تمام اومنین سے ہلتماس سے کہ جشن پاک میں شرکت فرمائے اور سواب دارین حاصل کریں یہ ایک محفل ملاد مصطفیٰ کا اعلان ہے انہتیس مارچ بروز منگل بعد از نماز عشاء با مقام چکرالہ یہ محفل ملاد مصطفیٰ ہے جی انہتیس مارچ بروز منگل بعد از نماز عشاء با مقام چکرالہ جس پہ پڑھیں گے جناب علامہ علی ناصر الحسینی آف تلانہ ساہے محفل ملاد مصطفیٰ ہے جی چکرالہ شریف میں جی تمام اومنین سے ہلتماس سے کہ محفل پاک میں شرکت فرمائے اور سواب دارین حاصل کریں ہمیں دعوت دوں گا اپنے واجب الہترام کاریل کا سائد نفیس زاکرین زاکر اہلی بیت ازر ابباس حافتہ لڑا کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائے اور ان کے فوراں بعد واجب الہترام زاکر اہلی بیت بیس سید شہنچا باس نقوی سائد سلامت بر محمد وعالی محمد سلامت بر محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وقائد مناصرہ ودلیل وائنا عطاعت اس کے نہو ارزاقات اوان وطمتیا آہو فی ہا طویلا رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لکتت من لسانی افقہ قولی حدیع درود برزات محمد مصطفیٰ سلامت برمائے وستے رہنو ویڑے جتے ذکر آلی محمد ہندہ ہے عباد رہنو تھاما جتے اس مشنو پذیرائی ملتی ہے او دل قدی ویران نا ہن جنہ دلیں چھ محمد و آلی محمد دی ملا ہے او نا کھائنچ قدی ندامت ناوے جنہ اکھائنچ مولا حسین بادشاہ دا ہیا ہے بہت بڑی دعا پہ مگدہ شاہ اللہ سوچ دا زاویہ کدی نبدلے جس سوچ دا مرکز بیوارے کربانا ہے بانیان دی بچھائی صفح ماتم تسا مومنین دا ٹور آیا اسا گناہ گاران دی نوکری میرا بارما آکا اور حسنین شریفین دے دکھ پاس علیما اپنی بارکچ قبول و منظور فرما گیا خصوصی دعا پہ مگدہ ازادران ایمام مظلوم نو میرا مالک دنیا دا کوئی غم نہ بکھا گیا دعا دی قبولیت آستے سارے مومنین یک زمان ہو کے بلندر صلوات پڑھو اللہ مالک عزت رزق بخت چزافہ فرما جے صبح دی میلس جاری یہ تھک جانا تقاضہ بشریت ہے مگر ذکر آل محمد عجیب موجزہ ہے کہ جس ویلے بھی یہ ذکر کیتا جاوے اے بڑڑے انو جوان بناندی طاقت رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی ایسا ہیوانی جازت نوکری شروع کی تھی جاوے جی جی سارے آدھی مرضی ہے بھائی جان عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون ہے جسے علی نے کہا علی یہ توڑی غیر ہوئے ماں حسین نوکرہ بھائی جان ماں حسین دی راضی ہو جے کڑے دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا اس علاقے آلے مقتصر نشست چھ بغیر کسے توزی تشریع دے رسول دے پتر دی مجلس سے جب بطول دے پتر دی گانے شروع چاہ گئی تھی جی میں بسم اللہ کروں اللہ دا حبیب راضی ہو جائے وہ کون ہے جسے علی نے کہا علی وہ کون ہے جسے علی نے کہا علی جس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی جس نے سباہ شام کی ہر سانس چھین لی امال بنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی اللہ اکبر امال بنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی اس زلہ کیا لیوں کون عباس میں کس بادشاہ دیگل پہ کردہ اس زلہ کیا لیوں پہلا پہلا جمل ہے جڑا میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا اور اس دو اندازہ کرنا ہے جو میں آج دے حصے دی اپنی مجلس کتھوں تک خوالو سڑا وڑی ہے جتھو جتھو تا ہی آواز پہ دیئے کون عباس میں کس بادشاہ دیگل پہ کردہ اس زلہ کیا لیوں ممبر دی قسم عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر جبریل کے بغیر جو اترا زمین پر کیا بات ہے بھئی توہر ٹی میں بسم اللہ کرانا عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر جبریل کے بغیر جو اترا نو اور دس محرم دے درمیانی رات خدا اللہ نہ کرے عمر ابن ساتھ نو لکھ دا لشکر لائکے خیام حسین دے بسک رے نوابِ کربلا دے دید پہیے اس صلح کے آلے خلق دے پروردگار نے وفا دے پروردگار دوں آواز دیتی اللہ اکبر خلق دے پروردگار نے وفا دے پروردگار دوں آواز دیتی بلکہ ان کیوں نہ کھا اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نو آواز دیتی عباس جی مولا ساتھ گار ورمایا ویسے تے سارا عرب تیری جرت اور تاکہ تو آشنا ہے مگر دل میرا بنایا ہے جو آج زمانہ تیری تدبیر تیرے علم اور تیرے ہلم تمہیں واقف ہو گئے مالے کرنا کیے جڑے بلے آکھ ہیں نا مالے کرنا کیے اس ظلہ کیا لیو مصطفیٰ دے پتر نے مرتضا دے پتر دا موچ میں ہے تے موچوں کے فرمے دے نباس بن کے وارس سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے جی کیا باد دوڑی ماں حسین دی راضی ہو جے اللہ دا حبیب راضی ہو جے مالے کرنا کیے اس ویلے مصطفیٰ دے پتر مرتضا دے پتر دا موچوں میں تے موچوں کے فرمے دے نباس بن کے وارس سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ نا آشنا اپنے آگاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے سرکار فرمے دے نباس یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ ہٹا ان کے ابحام سے جائنے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے اللہ ہوا کبر جائنے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے ادھر جنابِ عباس خلطِ عبراہیم لے کے ٹرین امام دے حکم دی تعمیلے چھے میری آواز دی سمجھ نہیں آ رہی یا نوہ بندہ سمجھ کے بولنا نہیں چاندے پاہ اب میں کوشش پہ کرتا ہوں میں جلدی جلدی پیغام پڑھے تک پچھا کے تو میں دو سترہ شیر دیاں پڑھا تو تسری چھپ کرتے سنو دے ماہ حسین دی رازی ہو جائے جنابِ عباس صدروں امام بے حکم دی تعمیلے چھے خلطِ عبراہیم لے کے ٹرین بلکہ ان کیوں ناکھاں حضرتِ موسیٰ دی جلالت لے کے ٹرین صدقے ہوئے ماہ حسین دی رازی ہوئے حضرتِ عیسیٰ دی کرامت لے کے ٹرین اگر سن سکتے ہوگو تے محمدِ مصطفیٰ دی شرافت لے کے ٹرین سیدہ زہرہ دی طہارت لے کے ٹرین اے زلہ کیا لے وہ حیدرِ کرار دی طاقت لے کے ٹرین تے نوابِ کربلا تو اجازت لے کے گھوڑے تے سوار ہو گئے اے درو جنابِ عباس ٹرین اے زلہ کیا لے ایک لمحے دے باد واپس آئے حالت کے ڑیئے کپ کپ ہٹاری ہے چہرے تے موت دی زردی ہے اے زلہ کیا لے وہ بولنا چاندہ ہے مگر بول نہیں سکتا بولنا چاندہ ہے مگر بول نہیں سکتا عمر زدہ دست ہے کہوں نے آمن والا خاموش سپاہیاں پوچھیا دست ہے صحیح ہویا کیا بول دا کہ انہیں کونے آمن والا جنہے والے سپاہیاں کھیندہ دست ہے صحیح کونے آمن والا اس والے سپاہ دے پاس اے کیا دا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے اللہ ہوا کمر جی نو گرد وڑا جی میں بس میں لگ رہا ہے فہنج دے پاس اے کیا سو تینا دے پاس اے کیا دا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے یہ صلاح کیا لے نا غازی نو آندہ نہیں وکھیا صرف آوندہ چج سنے آوندہ ڈھنگ سنے آوندہ انداز سنے بھائی جان پھر ہویا کیا ہے سب سروں پر صحابے قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ موچ علی آ گیا کوئی طبیعت بڑھئی ہے بھائی جان ہم غلط ہیں کہ سچ موچ نو کرا تیرا ماں حسین دی راضی ہو بھی نو لکھ دے سامنے علی دا پتر توجہ بھائی اگر ویک سکتے ہو وہ تے نو لکھ گھبرا رہے ہیں علی دا پتر مسکر آ رہے ہیں ہائے 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 نو لکھ دے چیرے تے موت دی زردی ہے علی دے پتر دے چیرے تے زندگی دی ہر رانائی موجود ہے جی توڑی غیر ہو ہوئے نو لکھ دے پاس اوے کے نا تے میرے مولا اپنا طارف کروائے جی توڑی اجازت ہوئے تو دوسرہ پڑی ہے بھائی جان ہے اجازت جی سرگارنا دے پاس اوے کے فرمدن توں جا زوز بیجے جو پتہ کر کون ہے آمن والا آ میں تنوں اپنی زبانی آپ دسنا جو کون ہے آمن والا ہے اجازت بھائی جان سرگار دشمن دے پاس اوے کے دے گل کریا دل مانگا ہے رب سے مالک کونے نے مجھے مانگا ہے رب سے مالک کونین نے اے صلاح کیا لے وہ آندھا رہا نا مانگا ہے رب سے مالک کونین نے اگلی سطر پڑھت تو پہلا جنہوں کتی خواب ہے چھو خیال آئے لہا جنہوں شہر سکنے جاتے سر چاہے تے نوکر بھی بات سنیں مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے اللہ جاندہ تری گواہ نو لکھ دی آکھ چھ اکھ پاکے علی دہ پتر اپنا تارف کرویں دے ہو یا گل کڑی یاد ہے توہید کو ہے ناج خدای وفا ہوں میں مشکل کشا کا لالوہ مشکل کشا ہوں میں توہید کو ہے ناج خدای وفا ہوں میں مشکل کشا کا لالوہ مشکل کشا ہوں میں برسو جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں دور آیا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں خلقت میں میری داغلنائی مہدین کا توفہ ہوں میں بطول کے امال بنین کا مرضیت وڑی جی میں بسم اللہ گرہ امارے کے سفر دلتے آپ خرقی ہوگے جی میں بسم اللہ گرہ کوئی طبیعت بڑی ہے بھائی جان اس علاقے لو سرکار یک دم لے جا بدلے آئے سرکار فرمیدنو بد بخت شامیوں جس حسین البغاوت پہ کر دے اسنو جان دے بھی ہو یا کوئی دا سرکار فرمیدنو ہو سکتا ہے خالق نا دربار لگے تساک خواسان دے جان دی نا حسین کاؤنا سرکار فرمیدنو میں تو انو تارف کرویں دا رسول دے پتر دا اللہ ہوا کبر ساری زندگی ذاکران کل اتارف سنے آجنا امام حزین باد سادا آو جناب عباس دی زبانی تو انو تارف سناوا اے صلاح کیا لے جناب عباس فرمیدنو یاد رکھو اے او حسین توجہ کرنا بھائی جان سرکار فرمیدنو یاد رکھو اے او حسین جیڑا زمین تے تھوڑا ٹرے جسم محمد تے سے یاد آ کروئے وڈی مرضی ہے میں بسم اللہ کرام پوری فوج دی گردنا جھک گئی ہے نکل سنکی خاموش سکوتہ رہی سکوتنو توڑن کی تے ایک بغیرت بولے عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا اس حلا کیا لے اس گل کی تیئے عباس دے چہرے تباب علی 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 جلالہ ہے تاریخہ دی اکھ جپٹن تو پہلا جناب عباس دے گریبان چہت پاتا ہے انج ہوایچ بلند کیتا ہے سرکار فرمیدنو یاد رکھے میں مارا جاؤں گا نو لکھ بندہ میرے سامنے کھلوتا ہے اٹھارا لکھ آکھ میں نو اکھ رہی ہے اٹھارا لکھ کان میں نو سون رہی ہے نا جناب عباس فرمیدن مارن تے دور دی گلے کسے نو آکھ تے نو چھڑا کے لے جاوے کوئی تے سنن دا بیٹھا لہا جی میں بس میں لگ رہا کسے نو آکھ جی میں بس میں لگ رہا اگل کر کے جناب عباس سنوے زمین تے سٹے آئے فوج دے پاس اوے کیا دن یاد رکھے آئے تلوار میری جائے گیرن میں جدر جدے بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی شرر شرر تلوار میری جائے گیرن میں جدر جدے بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی شرر شرر اشعال کے پاؤں پیسنگے تم کو کرر کرے دیکھے گی موت خود یہ نظارے ٹکر ٹکر شن شن کی سوتیوں سے سمات بچے گی در در گرے گے در نصدا تم کو آئے گی اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کروں اللہ دا حبیب راضی ہو جے دو سترہ میں صرف اس واسطے پڑی یا جو جتنے مومن تھک کہ واپس گئے نا وہ واپس مجلسے چاس لکھا جی توڑی خیر ہو جی میں پڑھ لگا جی ماں حسین دی راضی ہو جے اللہ دا حبیب راضی ہو جے بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں اگلی سطر ایڈی سو نہیں ہے جو میں رک رک کے پڑھ داتا کہ ہر بندے تک پہنچ سکے بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں اس علاقے آلے ہو بندہ ہوں مگر کار خدا کرتا رہا ہوں جی ناو کر رہا تو آٹا جی میں بسم اللہ کر رہا اور کیا شان اس کی اپنی زبان سے بیا کروں قدموں پہ جس کے گردش آیاں جھگ گئی سن دے آ رہا ہے بھائی جان جو ہزار سالت محیط ای میراج والی رات بولو یار ہزار راتاں دی ایک رات ای میراج والی رات اور پھر اے بھی سن دے آ رہا ہے جو کنڈی بھی ہل دی رہی بولو یار بستروی وزو آڑا پانی بھی بولو بولو میں بسم اللہ کرامہ ہوسین دی رازی ہو جائے مطلب ایک پاس دسے آ جا رہے ہیں جو ہزار سالوں کے محیط ای میراج علی رات اور ایک پاس بزرگوں جو اتنی تیزی آئی کنڈی بھی ہل دی رہی ہے بستروی گرم رہے ہیں عجیب جی اتضاد ہے مگر پھر سوچنا کہ انہ دیاں تے انہ دیاں گلچ اتضاد نہیں ہوتا ہاں ہاں ماہ حسین دی رازی ہو جائے اللہ دا حبیب رازی ہو جائے اصل گل لے وے کہ کیا شان اس کی اپنی زمان سے بیاء کروں قدموں پہ جس کے گردش آیام جھک گئی وہ ذات صرف ذات رسول کریم ہے جس کے لیے وقت کی رفتار رک گئے اللہ اکبر اللہ اکبر بزرگ چیرے میں کھین اللہ معذر حسین زیدی صاحب دیکھ جملہ یاد آگیا ہے وہ فرمین دے کسے بندے پچھے ہے کہ قبلہ میراج کسے کہتے ہیں جیڑے بزرگ کو تو سجان دے ہو اے لبچی آواز دے قبلہ میراج کسے کہتے ہیں اللہ معذر مذہب نسکرہ کیا دن میم اور این کے راج کو میراج کہتے ہیں اللہ اکبر جی تو اڈی خیر ہوئے صاحبان اجازت دو سترہ میں بولو یار سارے ہاتھی مرضی ہے پڑھئیے جی جدہ جدہ دے لے دو میں اچھا کنارہ ہے دری رات کا وقت گورندیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں سوچتا ہوں کہ پرد پردے میں جی میں بسم اللہ کرامہ حسین دی راضی ہو رہے اللہ نا حبیب راضی ہو جے اے صلاح کیا لو جتو جتو تا ہی آواز پہی ویندیے سوچتا ہوں کہ پرد پردے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کی اسرابی عبدہی لیلہ من المسجد الحرم لیلہ المسجد العقصہ سبحان عزا جس نے اپنے بندیلوں سیر کروائی رہا تے بیلے مسجد الحرم تو لائے کہ مسجد عقصہ تا ہی اے صلاح کیا لے دو کمانا دا فاصلہ ایک پاس ہے طالب ایک پاس ہے مطلوب درمیان جب پردہ اے صلاح کیا لے دو کمانا دا فاصلہ ایک پاس ہے طالب ایک پاس ہے مطلوب درمیان جب پردہ نبیان دے سلطان دید میں یہ پردے تھے مسکر آکتے گل کریاں دے اب نے ہی مجھے بھلایا ہے حدی پردہ یہاں بنایا ہے جی میں بسم اللہ گرہ مالک بلایا ویاں پیتے پردے ویاں پیتی میں نبیان دے سلطان دید میں یہ پردے تھے مسکر آکتے گل کریاں دے آپ نے ہی مجھے بلایا ہے حدی پردہ یہاں بنایا ہے سوچتا ہوں یہ ماجرہ کیا ہے میں نے منظر یہاں چھپایا ہے میں نے منظر یہاں چھپایا ہے آپ تو جیس میں ہی نہیں رکھتے ہیں کہ چھپایا گیا ہے پردے میں آپ تو جیس میں ہی نہیں رکھتے ہیں کیا چھپایا گیا ہے پردے میں کون ایسا عزیز آیا ہے جو بٹھایا گیا ہے پردے میں سدکے ہو جایا ہے جو بٹھایا گیا ہے بولو پردے پردے چھپولو میں بسم لگ رہا ہے کون ایسا عزیز آیا ہے جنہوں نے بھار بھار لبید سلطان اگل کی تو یہ کون ایسا عزیز آیا ہے کون ایسا عزیز آیا ہے کون ایسا عزیز آیا جسے بٹھایا گیا ہے پردے میں اے صلاح کیا لو پردے حدیتیں جھر کر پیدا ہوئی آوازیں قدرت آ رہی ادنو منی ادنو منی میرے قریبا ہور قریبا بولو یار میں بسم اللہ کر رہا ہے اللہ دا حبیب نبیان دے سلطان نے آواز سنیئے باریک جا جملہ ہے تو سی نہیں سمجھو گئے کون سمجھے گا نبیان دے سلطان آواز سنیئے مسکرہ کیا اندھنا آواز تے علی دیئے پتہ نہیں اے تھوں والے علی دیئے کیوں اے تھوں والے علی دیئے وہ کیا بات ہے بھائی دوڑی آواز بہرحال علی دیئے پتہ نہیں اے تھوں والے علی دیئے کیوں اے تھوں والے علی دیئے اجائیو نبیان دے سلطان سوچ دے پہن جا پردے چو ہاتھ بار آئے نبیان دے سلطان دے دید پہیئے مسکرہ کے فرمیدنے نہیں اے تھوں والا یہ اے تھوں والا تے مندریاں پاندہ ہی کوئی نہیں جی مرضی ہے تو آٹی نا میں بسم اللہ کرا جڑے گلے پاک کو گیا اے تھوں والا ہے علی مگر اے تھوں والا نہیں اے تھوں والا ہے اے تھوں والا نہیں اے تھوں والا ہے نبیان دے سلطان حیران کھلو تن خاموش کھلو تن پردہ یا حدیت ہے جرکر پیدا ہوئی آواز قدرت آرہی ہے میرا محبوب حیران کیوں اے خاموش کیوں اے نبیان دے سلطان برمیدن مالک حیران کیوں نہ ہوا مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا علی حضرت نے خود بلایا ہے مرضی یہ تو آٹی یہ سہلا کے آلے ہو جی میں بسم اللہ کردہ پردہ یا حدیت جرکر پردہ یا حدیت ہے جرکر پیدا یا حدیت ہے میرا محبوب حیران کیوں اے خاموش کیوں اے اے تھوں والا نبیان دے سلطان برمیدن مالک حیران کیوں نہ ہوا مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا حالی حضرت نے خود بلایا ہے مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا حالی حضرت نے خود بلایا ہے میں نے سوچا تھا خود ملے گے مجھے یب منظر عجیب پایا ہے میں ہوں باہر جسے بلایا گیا پھر بلایا گیا ہے پردے میں میں ہوں باہر جسے بلایا گیا پھر بلایا گیا ہے پردے میں جس کو چھوڑا تھا فرش پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں ملک مالک جنہوں بلایا ہے یوبار جیت وڑی گیر ہو گئے جبریل نے سونا دیکھے براک بھیج کے جنہوں بلایا ہے یوبار ملک جنہوں بلایا گیا ہے پردے میں پردہ یا حدیعت جرکت پیدا ہوئی آواز قدرت آ رہی ہے میرا محبوب یاد رکھے آپ بن بلائے کہاں یہ آتا ہے مرضی یہ سیال کو اٹھا لیو تو اڈی جی میں بسم اللہ کرانہ نوالا واقعہ یاد مالک جنہوں بلایا ہے اوصلہ کریمہ حسین دی راضی ہو بھی زہرا دیا 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 راضی ہو نی قد دے دنیا دا کوئی غم نہ بکھے آ لوگا دے نشیہ روندے نشیہ ماتن کر دیں اس علاہ کیا لے اسی پاگل نہیں اپنیاں بہنانوں نال لے کے دیاں نال لے کے قدیس گلی ہے جاں قدیس بارگائج جتنے سید بیٹھے ہو دینے دکھے مافی دے ہوئے جاں ممبر دی قسم میں او او سید زادیاں شاید جڑی ہیں سارا سارا سال گھر آئے چو بہر نہیں دا نکل دیاں مجلس حسین دا نام آن دے سر تے چادر کوئی نہیں پہ رہے چنا لے کوئی نہیں کدی آئی تے بے کے مٹی تے ویڑ پہیاں کر دیاں اس علاہ کیا لے روندے زواز دیاں تے ماتا میں زواز دے کر دیاں مسلمانہ زہرا دیاں پتران ہوئے نا نہیں مارے جنہ زہرا دیاں دیاں ہمارے آئے میں صدقے ہو جاوا زیادہ لمبا پڑنا کوئی نہیں دامانے وقت ہے چتنی گنجائش ہی نہیں بزرگان تھا ایک جملے اگر توڑے تک میں اس علاقے لے و پچھا لے آپ میرے حصے دی نوکری اسے جاتے مکمل پہی ہوں دیئے بزرگ فرمین دے ہوں دیں اینا مارا تیرے بعد دھی رول گئی ہے بابا تیرے بعد جتنے دکھ میرے تے آئے نا بابا پہاڑا تے آونا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاونا بابا چچے دینا تے آونا سیاہ راتا ہے چھتا بدیل ہو جاو ورنا اچھا وین کر کے آ دیئے بابا ہون میں تھاک پہی ہے نہ ہوئے زیلا کیا لے بزرگ تشریف فرماؤ پرانے ازادار ہو بھائی جانا اسی سال کا ضائف ہوئے نا تو یا جی اٹمیٹ ہوئے آسپیٹل ہے جو پچھڑ بن جو تو ایک کو گل لکسی ہے دعا منگو میں صحتیاب ہو دعا منگو میں ٹھیک ہوا تو میں تر پھر سکا لوگا دینے شیعہ رون دینے شیعہ باتم کریں دین اوئے سلا کیا لیا روو یہ ناتے اور کے کریئے اٹھارہ سال زندگی یہ حسین دی مان دی تے رو رو کے آ دیئے میرا اللہ میں نو موت دے دے آئے میں صدقے ہو جا ماں چھوڑ دیتا ہے بھائی جان سارا مذہبون نہ میرے چتنی طاقتیں جو میں رسول دی دی دے دکھ پڑ سکا نہ توڑے چتنی جرتیں جو تسا سو سکو دل دکھی معافی دے میں چڑ پہ اترہ جمادی اور ثانی دڑی تے اچھا رونیاں نبیاں دے سلطان دی دی امام فرمید نے زہرہ طبیعت ٹھیک ہے بی بی آدی یا نہیں مولا طبیعت ہے ٹھیک کوئی نہیں راتخواب ہے جو باقا ملے ہے مولا میری دکھا دو جن دے چھوٹ گئی ہے مولا میری پے کے وطن تیاری ہے اچھا رونیاں زمانے دا امام تے فرمایا زہرہ تساں بھی میری سنگت پہ چھوڑے دے دعا مانگیاں مغلے چکا لیا شاء اللہ کسے دی سنگت نہ ترٹے بی بی آدی یا ایلی میں نو سال توڑی کنیزی اچھ گزار رہے ہیں یا ایلی میں نو سال توڑی خدمت اچھ گزار رہے ہیں اچھا رونیاں نبی دی دی تے رو رو کے آدی یا ایلی اگر خدمت اچھ کتا ہی رہ گئی ہو میں نو یتیم سمجھ کے معاف کرے میں نو کرا تیرا ماں حسین دی رازی ہو کر لے ماں تمہیں بسم اللہ کرو یا ایلی میں زاری زندگی توڑے کوئی شاہ نہیں منگی میرا آخری ویل ہے میں چند گھڑیاں دی مہمانا یا ایلی میری چند گزار شاہ نہیں مام برمیدن نبی دی دی تو اسی حکم کرو یا ایلی میری پہلی گزار شاہ میرے جنازے تے او او نا جڑے میرے بابے دے جنازے تے لے او میں صدقے ہو جاو یا ایلی میرے جنازے تے او نا جنا میں نو دیکھ دی تے اگلا جملہ اے زلہ کیا لیا او خائی دے لے دکھی مافی دے میں اچھا رونیا نبی دی دی تے رو رو کے آدی یا ایلی غسلو کفن دے ماد میرا میت پلنگ تے نئی تابو تے چھ رکھنا جڑے سمجھ گئے او ماہ حسین دی رازی اچھا رونیا تے رو رو کے آدی یا ایلی پلنگ تے مستور تے قاددہ پتہ لگویندہ تے میں وڈی پردہ دارا او میں صدقے ہو جاو او سلے نا میرا ویر جڑا ماہ آلے زلہ کیا لیا بڑھ گیا نا میں سوچ دا پیام رسول دی دی دا اگلا جملہ پڑھنا کی میں اینا مومنا چاچا سننا کی میں اچھا رونیا نبی دی دی تے رو رو کے آدی یا ایلی جیسا ہاتھ نل میں تصویر نہیں نہ پڑھ سکتی یا ایلی جڑا ہاتھ پچانوے دن میرے پاس سے تو نہیں نہ اٹھ سکیا یا ایلی اسے ترٹے ہاتھ نل میں عباس دے چولے سندھی رہی جدا میرا عباس دنیا تے آوے ہی چولے پوا کے پیشانی تے ہاتھ رکھ کے آکھے آزخمی ماہ سلام دے دی او سلے نل میرا ویر اچھا یا ایلی میری یہاں دی جی میں نو کرا تیرا اللہ خویر پڑھ دا یا ایلی جیسا ہاتھ نل میں تصویر نہیں نہ کر سکتی میں بسم اللہ کرا اچھا رونیا نبی دی دی تے رو رو کے آدی یا ایلی اچھا میرے پترہ دی پارا تو بھی میرے یا دی پارا تو بھی یا ایلی نلے میرے پترہ نوہ کھو نانے دے روزت جا کے میری صحت دی دعا منگڑا ایلی زلہ کیا لے او غرہ زیائی جو میں نو ٹور دیا ویرے پترنا ویر کھانا تجڑے ملے واپو زاوننا فیضا نوہ کھو پہلا پانی دے ویر کھانا دے ویر پچھو میری موت دی انطلاع دے ویر آئے ہائے میں صد کے ہو ماں تو سن کے پیروں دے نا ایلی زلہ کیا لے ازرا چشم تصور نلوے کھنا علی مولا دی کنی حالت اسے روندے حجرے جناب سیدہ چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون روندہ ہویا علی باہر آئے اللہ جانتے دو میں شہزادے نانے دے روزے دے آئے نیمہ میں لہا کے قبرے رسول دے رکھے لے دعا شہزادے دعا دے ہاتھ بلندگی اتنے رو رو کے آدل نانا قبر چو بہرات ہی پڑڑی تھی گئی آئی نانا قبر چو بہرات ہی رول گئی آئی ہون دل دکھے اللہ واسنے معافی دے ویا آوکھا جملہی میری ذاکری دا تریخہ دیئے امام حسین بادشاہ جناب نے دی کبر تے ہاتھ رکھے آئے اگل مار گئے دل نانا لوگ دل ساڑی ماں بیمار نانا میں دسان آیا ساڑی ماں بیمار کوئی نئی ساڑی ماں زخمی ہے نانا تیرے بعد مسلمانہ پو مارے آئے ہوسلا 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 میرا ویر جی میں بسم اللہ گرانا نانا تیرے بعد مسلمانہ ساڑی ماں تے بڑے ظلم کی تے نانا ساڑی ماں دیا پسلیاں تروٹ گئی ساڑی ماں دا ہاتھ زخمی ہے اللہ جان دے جڑے بیلے شادہ دیا گل کی تی نبیان دے سلطان دی کبر حال گئی ہے کبر چو باز آئیے والوانجو یتیم تھی گئے آوازہ دے والوانجو ماں مار گئی ہے جی میں بسم اللہ گرانا والوانجو ماں مار گئی ہے اللہ جان دے والے شادہ دیا نوی ماں میں بھول گئی ہے باج دے واپس آئے چوٹیاں ہوایچ لہراندیا پیا دیا چڑے بلے حویلی دے دروازے تی آئے حکم تتید بھی بھی فیزا روکیا پہلا پانی پیو پہلا گھانا گھاو ہوایچ لہوانجو ماں مار گئی ہے چوٹے شادہ دے دیوار نال مکتھا مار ہے آئے گل مار کے آدھے ہم Luna فیزا میں نو سنجھا می کربلا دا گریب آسلا 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 جی میں بسم اللہ گرانا چھوڑ دیتے ساڑا مضمون اس لیا کہ لے تاریخ دیا نید ہے گھارج کوئی قیامت دامنظر ایک پایا نپ کے حسن امیر ودھر اوڈا پیا پایا نپ کے امی کل سوو دیروں دیئے جڑے والے کافی دیر گزر گئی امام فرمیدن بھین فیزا کن گئیئے میری دھی زینب ماما دے جنازے دیا نال سونے لگ دل کن گئیئے میری امی المسایب بچڑی پی بیا دیئے یائی لی ایک نئی چار دفع میرے کولائی رو رو گیا دیئے پا پا پنو آنکھ بہر ٹور ونجے آ میں مادی میت وال کھولا میں نوں باپے تو شرما دی ہاؤ سلا ہاؤ سلا جی میں بسم اللہ گرہ چھوڑ دیتا ہے سارا مد مون لوگا دل شیعہ رو دل شیعہ ماتم کرے دل اے سلا کیا لے روویے لاتے ہور کے کریے اللہ جاندہ جڑی پیود سامنے ماں دی میت نہیں آئی میمبر دی کا سمیں سوال اکھ بدماش دے مجمعے چپے دل ٹور دی رہی ہے جدہ لوگ پتھر مرے دل تے رو رو کو کہا دی threat کیوں وعد گئے بھی ڈپازار دے ہو چھا ڈو میں گویا میں دپتار دسائے ڈو کیا ساتھو پلے اے وہ شام دے ہو چھا میہمان کڑا نہیں آئے رو رو کے ادھیے میں کوئے کتا تو کھا آئے وہ چاہ دردہ پیا درد گیا اہم کھائے اور کیوں شامی پوچھ دے نے آو سلا کر امام حسین دی رازی ہو جے ملک حویر پڑھ دا جل دکھی مافیدے میں سلا کیا لیا مل گیا غسرتے مل گیا گفر میرے امام میرا دیکھی تا جلازہ چاہوا کیا دٹھے حسین مٹی تے بہکے وہ دھروند امام فرمیدن حسین وہ خرابے کے کیوں وہ دھروند سیدہ بابا میں مانو کوئی نہیں ملنا جیتائی میں نوں آپنا بھولاوے امام فرمیدن حسین جی کیوں وہ دھا دے سیدہ بابا حسن بھران رج رج ملی پاپا میں بائی بھدائی میری ماس دنیا تو ٹوڑ گئی سیدہ بابا میں نوں آج پتہ لگا حسن میرے میں گریبا جی میں بسم اللہ کرا میں نوں آج پتہ لگا حسن میرے حسین گریب امام فرمیدن حسین کی میں مان دے سیدہ بابا عجمعوں میں پھولاوے جی میں کفان چو مریم نے ہی سانو سدیا اے سلے کیا لیا دل دکھی مافی دے میں آ ممبر دے کس ہمیں سیدہ بہت فرمیدن حسین